امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس بہار بہار بیچ سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پور عظم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جیگر کی پیونت کاری ہے خاندان میں واحد ہم اہنگ جیگر تیمور کا ہے یاوزولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا نمبر نو بیر سیودہ در ترکی کے جنو مشرقی علاقے میں سترہ سالہ یشل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنیا اور وہ پریگنٹ ہو گئی جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جو اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ایرسن جو اس علاقے میں فوجی خدمات انجام دے رہا ہے اسے اپنی شادی سے اغواہ کال لیتا ہے تہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تاقب کرتے ہیں اور دلہا اور سپاہی کو پکر لیا جاتا ہے دلہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشل نے دلہے کو مار ڈالا یشل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے دو بچوں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے جب یشل کو رہا کیا جاتا ہے وہ تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ توفان قبیلی کے خون کو نہیں بکشے گا یشل نے ایک منصوبہ بنایا اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باب ہے نمبر آٹھ کیزل گونجا لار کیزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتی ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلھن جیسا انجام بھوکتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے اس کی بھابی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکلر سائیکیٹریسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے ان کے متسادی مذہبی اور ترقی پسند اقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرہ ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے نمبر سات ویدہ مکتوب علا نور کی زندگی جس میں وہ مکمل طور پر زیاہ پر منحصر تھی خط کے ساتھ بدل جاتی ہے ٹھیک تیس سال بعد چاہے ہم اسے تقدیر کا مور کہیں کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت یلدیس اور کارلی خاندانوں کی راستے پھر سے گزر جاتے ہیں دو مخالف خاندانوں بلخصوص علا نور اور زیاہ کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور محمد کے ہاتھ میں ہیں جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے اصلی اور محمد کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے اصلی فرانس کے سب سے معزز سکولوں میں سے ایک سورم بون جائے گی اور محمد حتیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح پیار کرتا ہے اپنے اہل خانہ کے اعتراضات کے باوجود وہ اس رستے پر اکٹھے چلنے کا انتخاب کرتے ہیں یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ ان کے مضبوط جذبات کی جڑے تیس سال پہلے تک واپس چلی جاتی ہیں جب محمد کے والد زیا اور اصلی کی والدہ الانور کی شادی ہونے والی تھی زیا اچانک غائب ہو گیا اور الانور کو تنہا چھوڑ دیا نمبر چھے عمر عمر آدم علو ایک نوجوان ہے جو استانبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے وہ مسجد میں معزن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہے عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریست کو منظور نہیں تھا تاہیر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پہروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاد گھر میں کام کرتا ہے جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے وہ اپنے بیٹے کو زیلا کے الیمنٹری سکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں نمبر پانچ دوئی بینی دوئی بینی ایک نام اور ہائی سکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالک جراما دوئی بینی گھنڈا گردی سماجی نائنصافی اور ہائی سکول کے رومینس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے ایک ایم اور میلتم دو نوجوان خاتون ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں وہ ایک آجیز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشک کرتی ہیں جو دو رو ہائی سکول میں پڑتے ہیں جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری سکول ہے ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وکوہ سے فرار ہو جاتا ہے سکول کی طرف اپنا رستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ سکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی ساری زندگی ویلچئر پر گزارے گی تو پرنسیپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے تین طالب علموں کو سکولشپ دینے کا فیصلہ کیا نمبر چار تزاک تزاک تین بہن بھائیوں ماہیر امت اور امیے کی کہانی سناتا ہے جن سے زندگی کے چشمیں چھین لیے گئے تھے کون برا کون اصلی کون جالی اس طرح کی ملی جلی دنیا میں تین بہن بھائی اموت ماہیر اور امیے جو ایک مشترکہ مقصد کیلئے اکٹھے ہوئے تھے پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ رشتہ نہیں ہیں جو وہ سمجھتے تھے دوسری طرف گنیش گوین اور میتے بہن بھائی ہیں جن میں سے ہر ایک کا خیال تھا کہ ان کے والد کی منظوری اور ان کی آرام دے زندگی ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے اموت جا وہ اس خاندان سے بدلہ لے رہا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے گنیش کی بدولت وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے تنازے سے گزرتا ہے وہ لڑکی جسے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی زندگی کی محبت مانتا ہے نمبر تین عشق منتق انتقام ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والی جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیا کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدو جہد کرنا پڑی پھر اس کی ملاقات اوزان سے ہوئی جو سیول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نو جوان انجینئر تھے دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دے اور مستحکم زندگی گزارنی شروع کر دی جب تک کہ اوزان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی انقریب ایسرا خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے تین ملازمتیں شروع کر دیتی ہے جبکہ اوزان ایک دوالیا پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے بلاخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے نمبر دو کاسا با ڈوکٹرو ڈوکٹر رومینٹک کا ترکی شریع میک یہ ڈراما ایک سنگ کی چپل بور سے سرٹی فائٹ ورچو سرجن کی پیروی کرتا ہے جو شہر کے ایک آلہ ترین ہسپتال میں آلہ ملازمت چھوڑ کر ایک سبائی ہسپتال میں پہن جاتا ہے جہاں وہ نوجوان ڈوکٹروں کی رہنمائی کرتا ہے ترکی کریم ایک باسلاحیت اور ہونہار عمر کی پیروی کرتا ہے جس نے اپنے والد کو کھونے کے بعد دوکٹر بننے کا فیصلہ کیا اور لیجنڈری سرجن علی جس نے اپنی زندگی جان بچانے کے لیے وقف کر رکھی ہے شہر کے ایک قصبے کے ہسپتال میں عمر علی ہو جا اور آئیڈلیس دکٹر لیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے اور ہم سامائین کے طور پر ان تین ڈوکٹروں کی پرعظم جد و جہد کی پیروی کریں گے جو لوگوں کی مدد کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں نمبر ایک کاردلیش لیرم قادر عمر آسیے اور احمل یہ چار بہن بھائی جو ایک دوسرے سے قریبی بندے ہوئے ہیں کئی بدقسمت واقعات کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھو دیتے ہیں اپنے سب سے پیارے لوگوں کو کھونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکڑے رہنے کے سیوا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے جس پر وہ انحصار کر سکتے ہیں یہ اس وقت تک ہے جب تک آقی فتح کل وہ شخص جو ان کی تمام بتحالیوں کا سبب ہے ان کے لیے ایک کولیج کے دروازے کھول دیتا ہے جس سے وہ ایک بالکل نئی اور مختلف زندگی سے پردہ اٹھاتے ہیں یہ نئی زندگی جہاں امیر اور غریب مجرم اور شکار کے راستے آپس میں گزرتے ہیں ہر کسی کو ایک نئی انسان میں بدل دیتے ہیں لیکن قادر اپنے خاندان کو روا دوا رکھنے اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت اور سب کو ساتھ رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولنے شکریہ